اندر سے یہ جو چھوٹی جماتے ہیں یہ جو اہم کیم یہ جو جنوبی محاز یہ سارا کہاں تھا جب رانہ سناؤلہ ہارے ہیں تو تب کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان کو ملنے والی ساری سزائیں غلط ہیں تب کیوں کہتے ہیں جب جوے لطیف ہارتے ہیں تو تب کیوں کہتے ہیں کہ یہ الیکشن بیچے گئے اور خریدے گئے شاید خاکہ نباسی مسلم لیگ نون سے دور ہو کر یہ سچ کیوں بولتے ہیں کہ میاں صاحب اسلام علیکم ناظرین ناظرین اسد عمر صاحب نے مشکل حالات جب پی ٹی آئی پر مشکل حالات آئے تو اسد عمر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا مگر اب جو ہے نا وہ ہمدردیاں ہمدردیاں کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران حان صاحب پر جو بنائے گئے کیسز ہیں وہ تمام جہلی ہیں ناظرین یہ اسی پر جو ہے نا ارشاد بٹی صاحب نے جو ہے نا وہ خری خری اس ناظرین ناظرین ان کی گفت کو سننے اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں یہاں تک پہنچے لیکن آج بات کرتے ہیں کہ جناب سیولین سپرمیسی اور انقلابی ہو گئے ہیں ہم اور جناب اب جو ہے وہ ہم اس سلسلے میں بات کریں گے بتائیں گے آپ کو کہ آپ کا یہ لیمٹ کیا ہے اس لیمٹ سے آپ نے باہر نہیں آنا یقین کر لیں پاکستان تحریک انصاف کی اس بات کے اوپر کے نئی روح آگئی ہے بھائی جان یہ کوئی نئی چیز ہے یہ جب سیکرٹی جنرل تھے انہوں نے کوئی بات کی کبھی بھی نہیں جب یہ عودہ دار تھے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت یہ سچ اور یہ اندر سے یہ جو چھوٹی جماتے ہیں یہ جو ایم کیم یہ جو جنوبی محاز یہ سارا کہاں تھا جب رانہ سناولہ ہارے ہیں تو تب کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان کو ملنے والی ساری سزائیں غلط ہیں تب کیوں کہتے ہیں جب جوے لطیف ہارتے ہیں تو تب کیوں کہتے ہیں کہ یہ الیکشن بیچے گئے اور خریدے گئے شاید خان نباسی مسلم لیگ نون سے دور ہو کر یہ سچ کیوں بولتے ہیں کہ میاں صاحب تو خود بھی ان کی جیت مشکوک ہے انہیں عوام میں جانا چاہیے اور اب کیوں مسلم لیگی کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کی عزت دو ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا اور مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور یہ چھبیس نکات تھے فوج اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے تو کئی مرتبہ بات کر چکی ہیں کون تھا جو اس وقت ڈیلے نہیں کر رہا تھا کون ایک بندے کا ناملہ ہے مولانا صاحب خود جنرل فیض امید دھرنا ڈیل کر کے گئے زرداری صاحب خود فرمولے بنا رہے تھے شہباز شیر صاحب خود الیکشن سے پہلے وزیراعظم بن رہے تھے نواز شیف جالی میڈیکل ریپورٹوں پہ باہر جا رہے تھے اور یہ کون تھا مریم نواز کا ٹویٹر خموش ہوا یہی طریقہ انصاف کے ساتھ کہ جب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ میں مجھے لادلہ کہا جائے مجھے چہتہ کہا جائے میں بینی فیشری ہوں نہیں تو بھٹی صاحب یہ ہے بھٹی صاحب اس وقت بھی جو پاکستان تحریکین صاحب کوشش کر رہی ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مجھے لادلہ دوبارہ بنایا جائے اس وقت پاور گیم ہے بھائی جان یہ پاور گیم ہے اس میں حق و صداقت اور یہ باقی سارا اس میں سے مائنس کریں یہ پاور گیم ہے اس وقت طریقہ انصاف ایک ہر کچھ چند مہینے بعد ایک نئے مسائل سے دوچار ہوتی ہے آج طریقہ انصاف آج جو انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے اب طریقہ انصاف کا ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے چھتر سالوں میں کوئی الیکشن بھی فیر نہیں ہوا ستر کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن اس میں بھی ملک ٹوٹ گیا جب منڈیٹ نہیں مانا اس میں کوئی شک نہیں ہے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن اس میں دھاندلی ہوئی مگر جو یہ الیکشن ہے دوہزار چوبیس یہ ساروں کا باپ الیکشن ہے یہ جھرلو زدہ الیکشن ہے یہ بڑے بڑے سکیل کا الیکشن ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آپ کہہ رہے ہیں ایسا الیکشن کبھی بھی نہیں ہوا فرما رہے ہیں آپ ایک منٹ صرف دیجئے مجھے بتائیں چلو میں یہ تو نہیں یہ چھوڑ دیجئے کسی پارٹی کا چیئرمین وائس چیئرمین اور صدر اندر ہیں چلو آپ کہیں گے دوہز اٹھارہ میں نواز شیف اور مریم نواز اندر تھے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا الیکشن جس میں ملک کی ایک بڑی جماعت انتخابی سیمبل کے بغیر اتری ہو کوئی ایسا الیکشن جس میں ملک کی ایک بڑی جماعت کو کارنر میٹنگ تک کی اجازت نہ ہو کوئی ایسا الیکشن جس میں امید وار پکڑے جا رہے ہیں تجویز کنندے پکڑے جا رہے ہیں تائید کنندے پکڑے جا رہے ہیں اور پارٹی ورکر تک ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں کوئی ایسا الیکشن جس میں سارے ملک کی جماعتیں متفق ہوں تمام جیتنے والے ہارنے والے کی یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہے کوئی ایسا الیکشن جس میں پیر پگاڑا ایک مولانا صاحب دو احمل ولی خان تین محمود خان اچھک زئی چار جویل لطیف پانچ عمران خان کو چھٹے پر رکھ لیں اور باقی ساروں گلوں جو کہہ رہے ہیں الیکشن بیچا گیا ہے خریدا گیا کوئی ایسا الیکشن جس میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کوئی ایک سیاست دان کہہ رہا ہو کہ اس بار الیکشن دھاندلی نہیں ہوئی اسمبلیاں بیچی گئی ہیں جمہوریت بیچی گئی ہے کوئی ایسا الیکشن جس میں جیتنے والا کہہ رہا ہو کوئی مجھے بتا دیں کہ میں نہیں جیتا کوئی اور جیتا ہے کوئی ایسا الیکشن جس میں ہارنے والا کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی ہار قبول ہے مگر جو جیتا ہے وہ اصل ہی نہیں جیتا وہ دوسرا جیتا ہے اور کوئی ایسا الیکشن مجھے بتا دیں جس میں ہارنے والوں نے کہا ہو کہ ہمیں آفرز ہوئی کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں لیکن ہم نے کہا ہم اس ضمیر کے بوجھ کے ساتھ اسمبلی میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ سارا کچھ کبھی نہیں ہوا اور دوسری بات ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ہاں یہ باقی سارا ہے کہ اس میں اتنی دھاندلی اس میں اتنی دھاندلی اس میں اتنی دھاندلی لیکن یہ تو بہت بڑے سکیل پہ ہے اس کو ان سے کمپیر کرنا تو بنتا ہی نہیں کمپیرزن کوئی نہیں بنتا آپ کے ناظرین اقرام ارشاد بٹی صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا ارشاد بٹی صاحب نے بھی جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے حق اور سچ کی آواز کو ہمیشہ بلند کیا ناظرین ارشاد بٹی بھی ان صحافیوں میں شامل ہیں جو حق اور سچ کی آواز کو ہمیشہ بلند کرتے آئے ہیں جیسا کہ امران ریاض ہوگے حامد میر صاحب ہوگے امران ریاض صاحب نے بھی جو مشکلات دیکھی وہ بھی آپ کو پتا ہیں ناظرین اب دیکھیں انسان کی دوسرے نمبر پر انسان کی وفاداری کا تب پتا چلتا ہے جب کسی پر مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے انسان کا پتا چلتا ہے اب جب پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت آیا تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے اور کچھ نے تو امران حان صاحب پر بہت گھٹیا قسم کے الزامات بھی لگائے جس طرح کے فیاضل حسن چوان ہوگے انہوں نے بھی امران حان صاحب پر بہت سے الزامات لگائے لیکن اب جو عمران حان صاحب پاکستان تحریک انصاف میں ان کو واپس لینا چاہیے یعنی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے ضرور ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ